موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ کے پسندیدہ پروگرام صراط المستقیم کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا خادم آپ کا مزبان آصف مال حاضر خدمت ہے اور خداوندیس سول وسیع کے مقدس و جلالی نامے آپ کو سلام پیش کرتا ہے حزیزو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام تعلیم نائیت کا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ کاغذ اور پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ جب ہم مختلف حوالہ جات کو کوٹ کریں تو آپ انہیں لکھ پائیں ہمارا پروگرام آپ کی خدمت میں زندگی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے حسب معمول میرے ساتھ بھائی سسل بینجمن موجود ہیں آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی سسل ویلکم ٹو دو پروگرام بہت شکریہ سب بھائی عزیزو آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگراموں کا تسلسل ہے جس میں ہم ہمارے مسلمان جو دوست ہیں ان کے جو کلیمز ہیں جو ان کے دعوے ہیں کہ ان کے نبی رسول عربی کو بار بار اس کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے مختلف حوالہ جات اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے ابھی تک ایڈیٹرانمی جو استثناء کی کتاب ہے اس کے اٹھارہ باب کو دیکھا اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا اس کا بلدی جسائے نبی کے صحیفے میں ہم نے دیکھا ہے آج ہم جو سانگز آف سولومن جسے کہتے ہیں یہ غزل و غزلات کی کتاب کہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کا ہم جو پانچوں باب ہے اور اس کی سولہ آیت جس کا خاص طرح پر حوالہ دی جاتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو آئیے خداون کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں غزل و غزلات کی کتاب اس کا پانچوں باب اور اس کی سولویں آیت اور یہاں پر لکھا ہے خداون کے کلام میں کہ اس کا موں عز بس شیری ہے ہاں وہ سراپہ عشق ہے آئے یرشلم کی بیٹیو یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا تو لفظ جو محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان میں وہ ہے مخماد اور مخمدیم تو ہمارے دوست جو ہیں مسلمان دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخمدیم ایکچولی محمدیم ہے اور یہ محمد کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر جب لکھا ہے کہ اس کا موں عز بس شیری ہے تو یہ محمد کی بات ہو رہی ہے جہاں لکھا ہے کہ وہ سراپہ عشق ہے تو یہ بھی اس کی سراپہ عشق انگیز ہے تو یہ بھی اسی کی محمد کی بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو ہم آج دیکھیں گے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ حوالہ ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھائی سسل سے پوچھیں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سراپہ عشق اور مخمدیم اور یہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ آیا رسول عربی ہیں یا کسی اور کی بات ہو رہی ہے جی بھائی سسل ہاں جی بہت شکریہ سفی بڑی اچھی آپ نے تمہید باندھی ہے اور جس طرح ہم اس پروگرام کی سیریز کو ہم کر رہے ہیں اور خداون کرے کہ ان پروگراموں کے وسیلے سے بہت سے لوگ اگر ہمارے سے نہیں سیکھ پاتے تو کم از کم اتنی کوشش کریں کہ وہ کلام کو اٹھا کے پڑے اور سیکھیں اور ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھ کر بات کرنے سے بولنے سے شاید ہم لوگوں کو اس بات پر ابھار سکیں کہ وہ خود اپنے ذہن سے سوچنا شروع کر دیں ہمارا جو کانسپٹ ہے نا آسف پاکستان میں جو کلچر ہے وہ ریٹے پر مبنی ہے سکولوں میں کالجز میں یاد کروا جاتا ہے دیکھیں میں بھی پاکستان میں پڑھا ہوں اور ابھی بھی جب میرے بات ہوتی ہے تو یہ ہی ہوتی ہے بات کہ جی یہ سبجکٹ ہے یہ یاد کروا دیا گیا ہے اب اس کو سکھانا یا اس کو یاد کرا دینا دو مختلف چیزوں ہوتی ہیں جب آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس کا سمجھنا یا نہ سمجھنا وہ اقلادہ ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوتا ہے بار 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 اور ہماری یہی کوشش ہے اسی حوالے سے کیونکہ کلچر ایسا ہے کہ بار بار دور آنے سے ہی شاید لوگوں کو سمجھ آتی ہے ہم بھی اس بات کو بار بار دور آ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جو کانسپٹ ہے جو کلیم مسلم کرتے ہیں کہ ان کے نبی کا ذکر بائبل میں ہے وہ پورا نہیں ہو رہا چاہے وہ بار بار اپنی ترسدر آئے ہیں ہم بار بار ہی اس کو بتائیں گے کہ یہ نہیں اس میں پورا آتا اور آپ نے جسے حوالہ ایک کوٹ کیا ہے غزل اور غزلات کا یہ ایک کتاب ایسی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پوئیم ہے یہ ایک آدمی اور عورت کے درمیان جو رشتہ ہے جو پیار محبت کا رشتہ ہے اس کے اوپر لکھی گئی ہے کتاب اور اس میں ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے ہمارے جو مسلم دوستی ہیں وہ اس کتاب میں سے کچھ پیسیجز لے کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنی خراب جو کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے بائبل کا حصہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس بات میں بھی اتراز کرتے ہیں اب یہ اتنا بڑا اتراز ہے میری ابھی کچھ عرصہ پہلی اپنے ایک دوست تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بعد اسی موضوع میں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی کتنی غلط باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو کس طرح خدا کی کتاب مانتے ہیں دیکھیں آپ غزل غزلات پڑھ لیں کیسے کیسے الفاظ وہاں پہ جو استعمال ہوئے ہیں اب وہ ایسے جو مرد اور رورت کرشتے کے بارے جو درمیان جو پیار محبت کی باتیں ہیں یہ وہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا ناظرین ضرور اس کو اٹھا کے پڑھیں یہ بڑی اچھی کتاب ہے کلام کا حصہ ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اس کو پڑھیں اور اس کو صاف الفاظ میں دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ کی سوچ آپ اپنی سوچ کا پردہ جب اس کے پر ڈال کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کچھ بھی اس میں سے نکلنا ہے وہ آپ کی سوچ میں سے نکلنا ہے اب وہ سارا جو کانسپٹ ہے اپنے مائنڈ کا اس کے پر لگا کے اس کو پڑھتے ہیں اس کو خراب کرتے ہیں اور پھر وہی بات کرتے ہیں جو آپ نے شروع میں کی کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جس کا ذکر ہے وہ ان کے نبی کا ہے اور میں نے اس کو بھی جو اپنے دوست سے جس سے میری بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ پوائنٹ مجھے ریز کر رہے ہیں لیکن آپ کے بہت سے مسلم دوست جو ہیں وہ اسی طرح سے مجھے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو ہے وہ نبی کا ذکر ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور غزر غزات پانچویں باب ورسولوی آیت کو ہم اگر پڑھیں تو جیسے آپ نے پڑھا تو پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ جو لفظ ہیبرو میں جو ٹرم استعمال ہوئے جو لفظ ہیں وہ بہت ملتے جلتے ہیں نام کے ساتھ اب نام کا ہونا یا ایک کسی کے صفت بتانا وہ فرق ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایٹریبیوٹس ہیں اور ایک نام ہے پرسنل نام اب جب آپ کہتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ نام تھا اس کو آپ ایٹریبیوٹس میں نہیں چیزیں ملتے جلتی ہیں اب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے اس کا کانسپٹ لے کے اس لفظ کو کانٹیکس میں سے نکال کے کیونکہ وہ ملتا جلتا لفظ ہے اب دیکھیں ہمارے دوست ہیں اس کا نام ہے ایلا اب وہ ایلا چونکہ ملتا جلتا ہے اللہ کے ساتھ آپ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ وہ اس کا نام ملتا ہے تو یہ بھی شاید وہی جنرل سپیلنگ چونکہ ملتے ہیں ان کے دوسری سے زبان میں ملتے ہیں تو چونکہ ملتے ہیں عربی میں بالکل سیم اگر آپ اس کو پرنانس کریں تو ملتے جلتے ہیں تو شاید وہ بھی خدای ہو سکتی ہے وہ خدا نہیں ہے وہ انسانی ہے لیکن چونکہ یہ جو ہوتی ہے ٹویسٹ کرنا چیز کو وہ کسی بھی لحاظ کی کر کے ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن میری جو درخواست جو ہماری نازلین سے وہ سیمپل سی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ضرور اس کا کانٹیکسٹ کو دیکھیں پہلے بھی بات کی پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا کانٹیکسٹ تو دیکھ لیں کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے بغیر کانٹیکسٹ دیکھے ہی ایک لفظ آپ نکال کے کہتے ہیں کہ دیکھو اور مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب میں پوری پوری کتابیں لکھی گئے ہیں احمد عداد نے پورا کتاب چیز پر لکھا ہے اس حوالے کے اوپر کہ یہ جو ہے نام ان کے نبی کا یہاں پر ذکر ہے اور اب اگر آپ پڑھے لکھے ہونے کی بات کرتے ہیں یا پھر انپڑھ ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہاں پہ ان لوگوں کا سٹینڈر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آنسٹ نہیں نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا ہے شخص جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کنکلوجن میں نہیں آتا کہ یہ کسی نبی کے بارے میں پشنگوئی ہو رہی ہے اور یہ سمپل سی بات ہے لفظ کو ہم ڈیٹیل میں بیان کریں گے کہ وہ لفظ کہاں پہ بائبل میں آیا ہے کیا لفظ کا مطلب ہے لیکن جو اصل جو کانسپ میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کیا جائے وہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کیونکہ یہ لفظ ہے یہ ایکشلی ناؤن کے طور پہ یعنی نام کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہوا ہج اس کانٹیکسٹ میں یعنی صرف ایک جگہ پہ بائبل میں یہ لفظ جو ہے مخمدیم یہ کوئی ایک تفاہ استعمال نہیں ہوا یہ حسیہ نبی کا جو صحیفہ ہے اس کے نو باب کی چھے آیت میں ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد سولہ آیت میں اس کا ذکر آتا ہے پہلا سالہ تین اس کے بیس باب کی چھے آیت میں اس کا ذکر آتا ہے نوحہ کی جو کتاب ہے بائبل میں اس کے پہلے باب کی دس آیت میں اور گیار آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے اور پھر دوسرے باب کی چار آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے یہ سایہ نبی کے صحیفے میں 64 باپ کی 10 آئیت میں اس کا ذکر ملتا ہے دوسرا تواریخ اس کے 36 باپ کی 19 آئیت میں اس کا ذکر ملتا ہے حسقیل نبی کے صحیفے کی 24 باپ کی 16 آئیت 21 آئیت اور 25 آئیت میں بھی ذکر ملتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے غزل الالغزلات کی کتاب اس کے پانچ باپ کی 16 آئیت میں بھی اس کو دیکھا ہے اور یہ نام کے طور پر صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اور وہ ہسکیل نبی کے صحیفے میں استعمال ہوا ہے اور اس کی خاص طور پر جو آیت 18 جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں اور وہ فیمنن کے طور پر مونس کے طور پر استعمال ہوا ہے اور ہسکیل کی بیوی کی طرف اشارہ ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے اس میں جو یہودی جو بتپرستی میں پڑے ہوئے تھے ان کے جو ورس نمبر پچیس میں اس کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد اکثر جو لفظ جہاں پہ اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ جھاڑیوں کا یا کانٹے دار جھاڑیوں کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں وہ استعمال ہوا ہے اب ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ بڑا عجیب سا سیناریو ہے میں اگر اس پہ کھل کے بات کروں گا تو پھر ہمارے دوست شد ناراض ہو جائیں لیکن بھائی سے صحیح ہم نے اتنے حوالے جو میں نے کوٹ کی ہیں اور آپ بھی ان سارے حوالوں سے واقف ہیں کیا کہیں گے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ کیسے ایک جو ورب کے طور پر چیز استعمال لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہمارے دوست ناؤن کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں چونکہ ان کے نبی کے نام سے ملتا جلتا ہے اور اگر ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہی ہے تو پھر عورت کے لئے استعمال ہوا ہے یا تو پھر ہمارے دوست سے مان لے کہ محمد ایک عورت تھی تو یہ اب وہ بات انہیں پسند نہیں آئے گی یا وہ جھاڑ اونٹ کٹارے قسم کی جو جھاڑیاں کانٹے دار جھاڑیاں ان کے کانٹیکسٹوں میں استعمال ہوا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد کانٹے دار جھاڑی تھی تو مطلب یہ ایک بڑا بڑا عجیب سا ایک چیز ہے جس طرف سے بھی ہم اس کی ایکسپلینیشن کرنا چاہیں وہ کوئی اچھی ایکسپلینیشن نہیں ملتی بائیویل کے کانٹیکسٹ میں تو کیوں ہمارے دوست پراپر ریسرچ کرنے کے بعد اس طرح کی چیز کو نہیں اٹھاتے اور بغیر سوچے سمجھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے تو پھر اس طرح کی جو ہے بعد میں مشکل میں پھنس جاتے ہیں کیا کہیں گے میں نے جیسے تمہید بانتے ہوئے میں نے بڑے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم جو حوالے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے جیسے آپ نے حوالے بتائے کہ جو لفظ ہے کانٹیکسٹ میں کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے لیکن جو اصل جو بات ہم شروع میں کہا رہے تھے کہ یہ نائنصافی ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں اور جو اس کو پھر آگے پبلش کرتے ہیں یا آگے دھہراتے رہتے ہیں کئی سالوں سے ان ساری چیزوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یا ویڈیو کی شکل میں مختلف طریقوں سے ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالے آپ دیکھیں لیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے تاکہ لوگ یہ نہ کہہے شاید آپ بھی وہ جو پانچ منٹ میں پچیس مستیکس کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چوبیس باب اس کی سولوی آیت پڑھ دے یہاں پہ جو ٹرم وہی لفظ جو مقدم جس کی آپ نے بات کی ہے وہی لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور سولوی آت میں لکھا ہے کہ اے آدم ذات دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا اب جو منظور نظر ہے اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے ہاں جی اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور وہ اگر ہم اس میں ٹرم جو ہے لفظ محمد استعمال کریں تو یہ کونسپ جو بنتا نہیں ہے جیسے آپ نے شروع میں آپ نے تو بڑے تفصیل سے بتایا لیکن میں چاہتا تھا کہ کانٹیکس میں اس کو دیکھ لیں یعنی ایک ضرب میں لائدہ کر دوں گا اس کا مطلب خدا کیونکہ اس کو جان سے مار دوں گا اگر وہ محمد ہے تو خدا تو یہ کہہ رہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا اس کے بعد دیکھیں دوسرا توریخ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں دوسر توریخ کی جو کتاب ہے اس کے چھتیس باب کی انہیس آیت میں دیکھتے ہیں جہاں پہ لفظ استعمال ہوا وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی فصیل ڈھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیئے اور اس کے سب محمدیم ضروف کو برباد کیا اصل میں آصر بھائی دیکھیں شاید ناظرین کنفیوز نہ ہو کہ ہم شاید یہاں پہ کسی پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ کسی کی بارے میں بری بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک لفظ ہے مخدم جس کو کہا گیا ہے کہ وہ جو بائبل میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ نام ہے ان کے نبی کا اب وہ صرف ایک جگہ نہیں ہوتا اگر تو ایک جگہ ہوتا تو شاید ہمارے لئے تو مشکل ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا کہ یہ جو ٹرم ہے کیسے استعمال ہوئی ہے لیکن مسئلہ ان کے لئے یہ زیادہ تھا انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ لفظ سیم لفظ بار بار استعمال ہوئے اور آپ نے کافی سرے حوالے پڑھے اور میں نے ہزکیل کا پہلے کوٹ کیا تھا آپ نے تواریخ کا پڑھا میں ابھی حسیہ کا اس میں سے بھی پڑھ داتا ہوں اس کے نامے باب کے چھٹی آیت پڑھوں گا لیکھا ہے کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا معاف ان کو دفن کرے گا ان کی چاندی کے اچھے خزانوں جو کہ مختبی ٹرم ہے اچھے خزانوں پر بچو بوٹی کابض ہوں گے اگر آپ وہ لفظ جو ہے اپنے نبی کا نام اس جگہ پہ سفٹ کریں جہاں پہ اچھے خزانے ہیں تو کوئی کانٹیکسٹ اچھا نہیں بنتا ہم یہ چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو پلیز 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 جو ایسا کام نہ کریں جس سے ہم جب اس کو کانٹیکسٹ میں بنا کر آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی اتراز ہے کوئی انسلٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہماری بائبل میں سے کہیں گے کہ یہ آپ کی بائبل میں جو لفظ مخمہ دیم ہے اس کا مطلب محمد ہے اور اس کی پروفیسی ہے تو پھر ہم تو پہ جہاں جب لفظ مخمہ دیم بائبل میں نکال کے سمجھنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو آپ نے حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہے کہ وہ مخمہ دیم جو ہے اس کے اوپر بچھو جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے بوٹی کابز ہوگی بچھو اور بوٹی کابزہ اس پہ کر لے گی اب دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ پہلا سلطین جو ہے اس کے بیس باب کی ہم چھے آیت دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں مخمہ دیم ہوگا یا لفظ اردو میں جو ترجمہ ہے نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضے میں کر کے لے آئیں گے یعنی جو مخمہ دیم ہے اس پہ لکھا ہے کہ لوگ حملہ کریں گے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے یہ پروفیسی ہے اب آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ہم ساری جو جتنے لفظ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کی وضاحت ہو جائے اس کے بعد وہی حوالہ حسیر کی کتاب اس کے چوبیس باب کی سولمی آیت جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں بھی یہی لفظ ٹرم جو ہے پھر سے استعمال ہوئی ہے پہلے چھٹی آیت پہ نے پڑھی تھی اب سولمی پڑھوں گا لیکھا کہ بنی فرائم تباہ ہو گئے ان کی جڑ سوخ گئی ہے ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیاروں جو جب ان کے پیاروں جو ٹرم ہے ان کے مخمدیم ان کے مخمدیم بچوں کو ہلاک کروں گا یعنی خدا کہہ رہے کہ جو وہ لفظ ہے اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر یہ نائنصافی ہے اور اس لیے میں اپنے ناظرین سے ہمارے جو مسلم دوست ہیں اور خاص طرح کیونکہ بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا شاید تعلق بھی ہو ایسے سکولرز ہیں جو اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں یا انٹرنیٹ پر لکھتے ہیں وہ ضرور ان کو جا کے سوال پوچھے انہیں کہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اتنے حوالے جو کوٹ کیے گئے ہیں سیم ٹرم استعمال ہو رہی ہے آپ کس طرح سے پروف کرتے ہیں کہ باقی دس جگہوں پہ تو وہ لفظ غلط ہے اور یہ جو ایک جگہ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوئے یہ ٹھیک ہے یہ کوئی اللوجیکل یہ صحیح بات نہیں اور نائنصافی ہے کسی بھی بک کے اوپر اگر آپ تشریح کرتے ہیں نائنصافی بائبل کی ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیشن اور مس انٹرپیٹیشن کر کے بائبل مقدس کے سال تو زیادتی ہے ہی لیکن بائبل مقدس تو اپنا دفاع کرنا جانتی ہے کیونکہ وہ جو ہم جیسے ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ اس کا دفاع وہ خود ہی کرتی ہے لیکن زیادہ زیادتی میرے خیال میں اس طرح سے کر کے نادانی میں یا بے سمجی میں یا اپنی ڈیسپریشن میں کہ کوئی چیز ڈھونڈ لیں بائبل میں رسول عربی کے بارے میں وہ اس طرح کے حوالے ڈھونڈ کے زیادہ نانصافی یا زیادتی خود اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ بڑی زیادتی والی بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں مسلمان بھی سن رہے ہیں مسیحی دوست بھی سن رہے ہیں وہ جب اب ان سے کوئی سوال کرے غزلالالغزلات کی کتاب اور اس کے پانچ باب کی سولہ عید کہ وہاں پہ محمد کا ذکر ہے کیونکہ لفظ مخمہ دی میں استعمال ہوا ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں پھر جو باقی حوالے میں رکھوں میں دوبارہ پڑھ دوں وہ حوالے میں کچھ اور کوٹ بھی کروں گا تاکہ صرف ریفرنس دینا ایک اچھی بات ہے وہ اینڈ میں شاید آپ ریپیٹ کر دیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آیتوں کو پڑھ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ کیوں یہ فٹ نہیں ہوتا جو وہ کہہ رہے ہیں ہسکل کی کتاب اس کے چوبیس میں باب کی سولوی آیت میں پڑھوں گا لکھا ہے کہ اے آدمزاد دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا یہ میں نے پہلا پڑھ دیا تھا ایکیسوی آیت میں پڑھ دیتا ہوں لکھا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے سے کیا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر جو ہے وہ مقدمیم جو تمہارا منظور نظر ہے جو تمہارا مقدمیم ہے جس کے لئے تمہارے دل ترست ہے ناپاک کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹی تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے وہ تلوار سے مارے جائیں گے اب اگر آپ وہاں پہ وہ ٹرم نام استعمال کر لیں اس پورے ایک ہی آیت میں ابھی تو کانٹیکس تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے ایک ہی آیت میں ہی وہ پورا نہیں ہو رہا کانٹیکس کی تو ایک الادہ بات ہے اس ہی آیت میں اگر ہم اس کو دیکھ لیں دیکھیں پھر وہ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ لکھا ہے کہ اس کو یہ مخمہ دیم کا کیا مطلب ہے آپ ہمیں بتائیں کیونکہ وہ جو وہ ایک آس ہوتا ہے یہ حوالہ کونسا تھا یہ دوبارہ نفیت کرنے ہیس کل کی کتاب اس کا چوبیس میں باپ کی اکیس میں آئے تھا ہاں جی یہ حوالہ آپ نے جو پڑا ہے اس میں مخمہ دیم وہ جو بھی مخمہ دیم ہے خدا کہتا ہے کہ میں اس کو ناپاک کر دوں گا کیونکہ وہ نام نہیں ہے کسی سپیسیفک شخص اس کی بات نہیں ہو رہی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھے اس بات کو بلکل اسی چیز کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نوحہ کی جو کتاب ہے لیمنٹیشنز کی جو کتاب ہے بھائی سسل اس میں بھی خاصے ہی حوالے ہیں پہلے باپ کی دس گیارہ اور دوسرے باپ کی چار آئیت میرے خلال اگر آپ دوسرے باپ کی چار آئت دیکھ لیں تو میں پہلا جو اس کا باپ ہے اس کی دس اور گیارہ آئت جو ہے نوحہ میں سے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے وہاں پہ بلکہ دس آئت میں لکھا ہے کہ دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں نفیس جو ترجمہ ہے مخمہ دیم کا ہوا ہے کہ دشمن نے اس کی تمام مخمہ دیم چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے ہو دیکھا ہے جس کی عباوت تو نے فرمایا تھا کہ توری جماعت میں داخل ہوں اس کے سب بشندے کراحتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں اور انہوں نے اپنی سب نفیس چیزیں یا مخمہ دیم چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں آئے خدامن مجھ پر نظر کر کیونکہ میں زلیل ہو گیا اب دیکھیں کہ یا مدھو میں اس کی تشریف کروں تو میں کیا کروں اس کی تشریف آپ خود ہی بتائیں میں بلکہ سمجھ دوں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ شاید نراز ہوتے کہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے لیکن یہ ہمارا دیکھیں اگر کوئی کسی نے بات کیا نا میرے دوست نے اور میں اس کو جواب دیتا کہ کوئی بات نہیں میں نے جواب دیا اس کو سمجھ نہیں ہے ہو گیا اب اس کے اوپر آپ کسی بھی اسلامی بکشاپ پر چلے جائیں اس سبجکٹ کے اوپر کتابیں لکھی گئیں کتاب چیئے آپ کو ملتے ہیں آپ خریدتے ہیں یا ڈی وی ڈیز اس کے اوپر بنائی گئی ہیں اب ایک ایسا سبجکٹ ہے جو کہ بہت بڑا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کھول کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو بغیر کسی اس بات کے کہ ہم کسی کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بری بات ہے ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری ہماری طرف سے جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ لوگ سمجھے اور جیسے آپ نے ابھی نوحہ کی کتاب میں سے پڑھا حوالہ دوسرے باپ کی چار آیت میں ابھی پڑھ دوں لکھا ہے کہ اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا اور دخترے سیون کی خیمہ میں سے سب حسینوں کو قتل کیا اس نے اپنے کہر کی آگ کو انڈیل دیا اب یہاں تو لکھا ہے کہ پھر سارے وہ جو بھی مخمہ دیم تھے ان کو جو ہے قتل کی اب دیکھیں ٹرانسلیشن کانٹیکس کے ساب سے ہوتی ہے اب ہم نے دیکھیں نفیز حسین پیارے یہ لفظ ترم جو ہے نا کیونکہ یہ نام نہیں ہے اگر نام ہوتا تو ہر جگہ ایک ہی ہوتا نام ٹھیک ہے یہ ورب ہے یہ ناؤن نہیں ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو پھلیز میں پھر سے پھلیز اس لیے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پھلیز آپ اٹھا کے دیکھیں حوالے اگر آپ پھر سے دھور آ دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو لکھنے میں اگر انہوں نے مس کر دیا تاکہ وہ ان حوالوں کو دیکھ لیں ان کو بائبل میں سے پڑھ لیں آپ تو گوگل سرچ ہے آپ حوالہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا انگلش بھی آ جائے گے اردو بھی آ جائے گے فارسی بھی آ جائے گے جو ان سے زبان آپ سمجھتے ہیں آپ کے لئے سامنے رکھیں اس کو پڑھیں اور اس کے کانٹیکسٹ میں آپ تو ہم نے تو پورا کانٹیکسٹ ہی نہیں دیکھا آئیتوں کا ایک ایک آئیت ہی میں اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ فٹ نہیں ہوتا جو ہمارے مسلم دوست جس کا کلیم کرتے ہیں بلکل صحیح آپ نے کہا اس کو میں حوالہ جات چوں ہیں عزیزو میں سب دوستوں کے لئے جو مسلمان ہیں یا مسیحی ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں کوٹ کر دوں کہ یہ لفظ جس کا مخمدیم ہے آج اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکچلی محمدیم ہے جیسے مسلمان جو اپولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور بائبل میں اس کا محمد کا بار بار ذکر ہے مخمدیم کے نام سے تو یہ میں چاہتا ہوں آپ خود پڑھیں چاہے آپ مسیحی ہیں مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بائبل مخدس جو ہے وہاں پہ جہاں جہاں لفظ مخمدیم استعمال ہوا ہے وہ کس کانٹیکس میں ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے میں حوالہ جات دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حوسیہ کی جو کتاب ہے جس کو حوسیہ حوسے کہتے ہیں اردو میں اس کی نو باب کی چھے آیت اور سولہ آیت میں ہے پھر فرسٹ کنگز یعنی پہلا سلہ تین جو ہے اس کے بیس باب کی چھے آیت میں ہے لیمنٹیشنز جو کتاب ہے جس کو نوہک آ گیا ہے اس کے پہلے باب کی دس گیارہ دس اور گیارہ آیت میں اس کا ذکر ہے اور لیمنٹیشنز یا نوہہ ہی کی کتاب کے دوسرے باب کی چار آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے یہ سایہ نبی کے صحیفے میں اس کے چون سٹھ باب کی دس آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے دوسرا تواریخ اس کے چھتیس باب کی انیس آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے ہسکیل نبی کی کتاب اس کے چوبیس باب کی سولہ آیت میں اور اکیس آیت میں اور پھر پچیس آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور یہ حوالے جو ہیں یہ غزلالغزلات کی کتاب اس کے پانچ باب کی سولہ آیت کے علاوہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بار بار اس پروگرم کے ریپیٹ بھی دیکھیں گے یہ نوٹ کر لیں لکھ لیں پڑھیں ریسرچ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ اس کا تعلق کسی بھی صورت میں محمد کے ساتھ نہیں اگر محمد کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جہاں جہاں یہ لفظ محمدی میں استعمال ہوا ہے اگر وہاں پہ آپ لفظ محمد لگائیں تو سوائے محمد کی توہین کے اور کوئی پہلو نہیں نکلے گا اس لئے ہماری درخواست ہے اپنے مسلمان دوستوں سے جو کہ بڑا انسسٹ کرتے ہیں اسرار کرتے ہیں کہ یہ محمد کے بارے میں ہے کہ خدارہ اس کو محمد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچیں کیونکہ اس طرح سے آپ نادنستہ طور پر اپنے پروفٹ کی اپنے نبی کی توہین کے مرتقب ہو رہے ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہوں اور آصر بھائی آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہمارا جو مقصد اس پروگرام کرنے کا وہ کسی کی انسلٹ کرنا نہیں بلکہ اس لیے تاکہ لوگ نادنستہ طور پر خود ہی انسلٹ نہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں اور میں چیلنج کروں گا اپنے مسلم دوستوں کو اس بات پہ بھی کہ ضرور اگر وہ اس سے علاوہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے ہمارے نمبر سکرین پہ ہوتے ہیں آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں سکائپ کا نام ہے فری کال ہوتی ہے آپ اس پہ کال کریں اور کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور اس پہ فیڈ بیک جواب آپ کو دیں گے تاکہ آپ سے بات بھی ہو سکے اور اس حوالے سے بھی کہ ہم کس طرح سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس گناہ میں نہ پڑھیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں کسی کی تو آپ گناہ کرتے ہیں تو خود ہی کیوں کرتے ہیں نہ جانتے ہوئے تو کوشش کریں کہ اس سبجک پہ پڑھیں اور جب اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پلیز اپنے جو لیڈرز ہیں جو سکولرز ہیں ان کو ضرور یہ لکھیں آج کال تو سسٹم بھی بہت آسان ہو گیا کہ آپ ان کو ایمیل کر سکتے ہیں یا ان کے بلاغ پہ لکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے لکھ سکتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ بات کی گئی ہے آپ ہمیں ڈیفائن کریں آپ کیوں ہمیں غلط راہ پر لگاتے ہیں بلکہ صحیح کا بھائی صلی اللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے عزیز و آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم اس سیریز کو کہ محمد کا ذکر بائبل میں ہے یا نہیں ہے اس کو جاری رکھیں گے آئندہ پروگرام بھی اس حوالے سے کیے جائیں گے اور اس میں خاص طور پر نئے حد نامے میں جہاں جہاں مددگار کا لفظ ہے اور چیزیں ہیں ہم اس کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے اور امید ہے کہ اس پروگرام میں بھی پچھلے پروگرامنگ کی طرح آپ نے بہت برکت پائی ہوگی اور آپ کے لئے یہ مفید ہوگا اور ہمیں جیسا بھائی سسل نے کہا ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے جو کہ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے جو کہ زندگی ٹی وی ڈاٹ کام ہے وہاں پہ دے سکتے ہیں یا پھر ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے زندگی ٹی وی کا وہاں پہ جا کے اپنی آراز سے ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ آپ ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجئے تاکہ ہمیں اور زیادہ اس پروگرام کو بہتر کرنے میں اس ٹی وی چینل کو بہتر کرنے میں مدد مل سکے اگلے اپیسوڈ تک مجھے اپنے خادم عاصف ملکو اور بھائی سسل بنجمن کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے پھر ملاقات ہوگی جاہم سیدھی خدا حافظ موسیقی موسیقی